بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام طلبہ و طلبات کو ریٹل کے حوالے سے ایک بڑی خبر سے اگاہ کرنے جارہے ہیں جی ایڈی سنٹس تمام طلبہ و طلبہ کے لیے ایک بڑی بریکی نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے ریزلٹ کے حوالے سے میٹرک والے بچے اس کے ساتھ تمام طلبہ و طلبہ ایک بار پھر سے تیار ہو جائیں ریزلٹ کا ادزاد تمام طلبہ کا ختم ہو چکا ایک بار نیا فیصلہ جو ہے وہ اچانک سے آ چکا ہے جی ایڈی سنٹس ریزلٹ کی نئی تاریخ اعلان کر دیا گیا جی ایڈی سنٹس کس تاریخ کو ریزلٹ آئے گا کتنی بچے آئے گا مکمل لطاعترین تفصیلہ تمام طلبہ اگر شیئر کروں گا کون کون سے بورٹس کائے گا وہ بھی بتاؤں گا لیکن گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دے جی ایڈی سنٹس بات کرتے چلے ریزلٹ کے حوالے سے تو سب سے پہلے بات کرتے چلے تمام طلبہ اپنے امتحانات کافی عرصے سے دے چکے اور بڑے بے تابع سے اندازار کرتے ج جا رہے تو جی ایڈی سنٹس تمام طلبہ کے لیے ایک گوڈ ڈیوز بھی ہے ریزلٹ کے حوالے سے کہ وہ یہ ہے کہ تمام طلبہ کا جو ریزلٹ ہے اس میں تمام طلبہ کے ساتھ جو ہے وہ نائن سافی نہیں کہہ جائے گی یعنی کہ اگر کسی بچے کے جو ہے وہ امتحانات میں نور زیادہ آتے ہو تو اس کو زیادہ ملیں گے جی ایڈی سنٹس اگر بات کرتے چلیں تو ریزلٹ آپ تمام طلبہ کا میٹرک والے بچوں کا خاص طور پر یہ جو ٹینٹیوڈیٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اکتیس اگرس کو تمام طلبہ کا جو فائنلی ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو جی ایڈی سنٹس اگر سے ایک نئی ڈیٹ پہلی جو ہے وہ ستمبر بتائی جائے رہی تھی ابھی جو اس فیصل کو تبدیل کر کے اکتیس اگرس جو ہے وہ میٹرک پہ آس کے ریزلٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے